اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات وسیم کے ساتھ ویورز آج ہم بڑے خاص ٹوپک پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلا ہمارا ٹوپک ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کو اچانک کرنا پڑی اور اس کے بعد جو پبلک رییکشن آیا ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ حکومت کی ٹانگیں کہاں ہوئیں ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اصل میں ہوا یہ کہ گرفتار انہوں نے آج سے دو یا تی دن کے بعد کرنا تھا لیکن یہ جو انہوں نے کل کی تاریخ میں انہوں نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیا اور یہ خفیہ رکھا گیا تھا لیکن یہ وارنٹ گرفتاری پتہ نہیں کس طرح پبلک میں آ گیا اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا اور پبلک نے بنی گالہ کرنا شروع کر دیا جیسے پہنگستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ائر اور تھرڈ ائر ایک بات کہتی ہے کہ عمران خان کی طرف آنکھ اٹھانا ہے نظر اٹھا کے دیکھنا ہماری ریڈ لائن ہے اور آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ان کے کارکران نے یہ بات ثابت کر دیا اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بنی گالہ کی طرف رکھ کر رہے تھے خیوت مفتون خواب پنجاب سے جو آخر اطلاعات آ رہی تھی رات تین بجے تک تو لوگوں کو آنے کا سلسلہ جاری تھا اس میں چھوٹے معصوم بچے بھی فیملیز بھی وہ آ رہی تھی اور ان کا صرف یہی کہنا تھا کہ عمران خان پہ اگر ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کا انجام اس امپورٹر حکومت کے لیے بہت زیادہ خطبنات ہوگا تو پہرحال یہ لیک ہوئی یہ انہوں کو لیک نہیں کرنی تھی لیکن پہرحال انہوں کو لیک ہو گئی اس کے وارانی دریفتاری اور اس کے بعد یہ ایک ایسا بلنڈر ہوا اس حکومت سے جو وہ ان کے گلے پڑھ جائے گا اچھا یہ صرف اسلام آباد ہی نہیں لاہور، گجرمالہ، سیالکوٹ، کراچی، حدرباد، سمیر مختلف شہروں میں پبلک روڈوں پر آگئی مشاور پویڈا تاکہ وہ عمران خان کو مورل سپورٹ دے سکے آخر حکومت ایسا کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ ملتان جلسے میں اگر آپ ہمارا ملتان جلسے کے بعد ایک پروگرام ہے خصوصی رپورٹ اس میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس جلسے میں عمران خان صاحب اعلان کرنے جا رہے تھے لانگ مارچ کی تاریخ کا لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہوا یہ کہ اس دوران ایک کسانوں کا مارچ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہا تھا جو اسلام آباد کی طرف جانے والا تھا عمران خان نے اچانک اپنے اسٹریٹیجی چینڈ کی جس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہو گئے آخر یہ ہوا کیا ہے؟ آج عمران خان صاحب نے اعلان کر رہا تھا اس دن کہ جو بھی ان کی فائنل کال گیا اور ڈیٹھ ہم آپ نے اس رپورٹ بتا چکے ہیں ملتان جلسے کے بعد وہ آپ دیکھ چکتے ہیں ہماری ٹائم ڈائنگ کی اوپر جب عمران خان صاحب نے کچھ دیکھا وہاں کیونکہ کسان مارچ جو تھا وہ کچھ پلانٹڈ لگ رہا تھا یہ کہہ نہیں سکتے بہرحال لیکن بہرحال جو ذرائع خبر دے رہے ہیں یہ وقت ثابت کرتا ہے کہ یہ غلط یہ پلانٹڈ تھا یہ صحیح تھا یہ غلط تھا بہرحال جیسے ہی عمران خان صاحب نے ڈیٹ نہیں دی تو وہ فوری طور پر کسانوں نے مذاکرات کیے امپورٹنٹ حکومت کے ساتھ اور وہ واپس چلے گئے کہ ٹھیک ہے جب شہباز شریف آئیں گے تو ہم دوبارہ آ جائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے دھرنے کی کال نہیں دی تو وہ واپس آگئے اب جیسے ہی ان کو شہباز شریف حکومت کو یہ اطلاعات ان کے پاس نہیں کہ عمران خان کسی بھی وقت دھرنے کی کال دے سکتے ہیں تو انہوں نے ملی جولی کسانوں کے اتحاد جو کچھ زرائے بتا رہے ہیں بہت سارے زرائے سے کنفرم نہیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال کچھ زرائے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا اتحاد ہے اس میں کچھ لوگ پلانٹڈ ہیں جو حمزہ شہباز کی شے پر اسلام آئے ہیں اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ کچھ فساد پردر کر سکیں جیسے اسلام آئے ہیں جیسے اسلام آئے کی کال دیں گے عمران خان صاحب تو یہ کسان بنی گالا کی طرف رکھ کریں گے اور احتجاج کریں گے کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ عمران خان کی ہے تاکہ یہ پبلک کا کلیش کرایا جا سکے کسانوں کا اور پی ٹی آئی کے کارپنان اور عوام کا تو بہرحال اب تک امپورنٹ حکومت کتنا کامیاب ہو سکی ہے نہیں یہ تھوڑا سا ہمیں آگے چل کے اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کسانوں کو اتحاد پلانٹڈ ہے نہیں جیسے کہ کل کسانوں نے رات میں اعلان کیا تھا کہ وہ آج گیارہ اوے تک یہ ان کی ڈیڈ لائن ہیں رانہ السلام نے دھمکی دی جو ہم نے اپنے ہنڈر سیکنڈ کی نیوز میں آپ کو خبر دیتی کہ رانہ السلام اللہ نے کہا یہ بات کہ میں تمہارا وہ عشق کروں گا جو میں نے تیاری کر رکھی ہے پاکستان تیاری کے انصاف کے لئے لیکن وہ میں ان کے خلاف کرنے کے بجائے میں کسانوں تمہارے خلاف کروں گا اس لئے تم واپس سلے جاؤ وہ ایک وہ بھی کچھ ذرائع کہنا ہے کہ یہ بھی پلانٹڈ تھا یہ ذرائع ہیں پرحال وہ اس بارے میں کہیں گے کہ جب تک ہم اس کو کلیر پکچر ہمارے سامنے نہیں آجاتی ہے اب انہوں نے منڈے تک کی تاریخ دیئے کیونکہ آج یہ بہت زیادہ امکان تھا کہ آج عمران خان صاحب کوئی فائنل ڈیٹ کا اعلان کر رہے ہیں لیکن آپ نے آج بھی نہیں کی اس کی وجہ پھر کسان اتحاد نے پھر ڈیٹ کو منڈے کی طرف لے گئے ہیں اب عمران خان صاحب تھوڑا سا سکن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حکومت کو کہ وہ سکن ہو لیکن حکومت سکن واقعی سکن ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہ وارند گرفتاری جاری کرواتے ہیں اور ادھر کام جو نہ خراب ہو جاتا ہے وہ اس کو خفیہ رکھتے ہیں وہ خفیہ نہیں رہتا اب جیسے آج پنجاب کی وزیر داخلہ نے جو حاشب رضا صاحب ہیں انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا انہوں نے کہا کہ جاتی عمران لاہور کے اندر ہی ہے اب اس کے کیا ہو سکتے ہیں اس بیان کی کیا اس کے ردیول ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کا یہ تحریک انصاف کی جو حکومتیں اس کی کارکردگی اور اس کی وزارت داخلہ جو ہوم منسٹری ہے پنجاب کی وہ دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں حاشب رضا صاحب کے لیے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک بڑے صرف ٹویٹر کے وزیر داخلہ ہیں ان کی ایکٹیویٹی اب تک پنجاب میں نظر نہیں آئی جو تحریک انصاف کا ایک طورہ انتیاز ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے اب تک تو نہیں کر سکی لیکن صرف اب تک وہ باتیں ہی کر سکیں حاشب رضا صاحب اور ان کے دوسرے گزرہ لیکن بیرہ ان کی کارکردگی فیلال ابھی بہتر نہیں ہے عثمان رضا صاحب پر بھی تنقید تھی انہوں نے بھی اپنی کارکردگی کو اتنا خاص بہتر نہیں کیا کچھ کیا ہے جیسے شباز شریف صرف میڈیا کے شروع وزی وزیراعلا کہلواتے تھے اسی طرح وہ بوٹڈ وزیراعظم کہلوائے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی کارکردگی وہ صفر بٹا صدر ہے آخر یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے یہ کون سا پسات کرنا چاہتی ہے اور ہمارے ذرائع میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ آصف زہداری صاحب نے اور مولانا فضل عوان صاحب نے شباز شریف کو نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ یہ حکتیں نہ کریں امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اگر آپ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو حالات ہمارے کنٹ اور بائیس پبلک ہمارے لیے بڑی پرابلم کر سکتی ہے تو بہرحال ہمارا آپ سے یہ ایک یہ سارا حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہمارا خاص مطالبہ ہے کہ بہرحال وہ اس سے انٹروین کریں احالات بہت زیادہ خراب ہو چکے معیشت کے لوگ اپنی دو وقت کی روٹی بھی لینا لوگوں کے مخشین ہو گیا ہے اور کسانت اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے جائز مطالبہ آتے ہیں ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہزار روپ سوری تھی وہ پانچ ہزار پہ ہو گئی ہے سوری پندرہ ہزار پہ ہو گئی ہے تو وہ کہاں جائے ہیں وہ کسانوں کے جائز مطالبہ آتے ہیں تو بہرحال اگر آپ ڈاکٹروں کا دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے میڈیسن کا بھی ہے تو وہ بھی ہماری ویڈیو پیٹس ہیں نیلم صاحبہ انہوں نے بھی اس پر میڈیسن کے اوپر کیمسٹ کے اوپر پوری ہے تو بھی لوگ کیا تھا اور ساری ڈیٹیل بتائی تھی کس طرح میڈیگر میڈیسن کے اندر کس طرح بھی نہیں ہوتی کس طرح ریٹ بڑھائی جاتے ہیں کس طرح روہ میٹریئر کا پرابلم آتا ہے تو بہرحال یہ سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے اور عوام الناس سپریم کورٹ سے بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک بڑی اشار ضرورت ہے کہ سو موٹو لیں اور حکومت سے ان سماع معاملات کی باز پروز کریں اور چند دنوں میں کریں اگر آپ سو موٹو لیں کہ اس پر ڈیٹ پر ڈیٹ دیں گے تو وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے پبلک کے حاصل سے بہ جائیں گی زائر سے بات ہے جب ان کو روٹی نہیں ملے گی ان کو کپڑا نہیں ملے گا ان کو کھانے کی اشیا نہیں ملے گی آج آپ پیاس دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں کئی تین سو روپے کلو کئی چار سو روپے کلو اور ٹیمارٹر کی بھی یہی سیم صورت ہے حال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تین سو کئی چار سو کئی دوسو روپے اسی طرح آپ لسن لے لیں مارکٹ اور پیاس موجود ہے لیکن وہ اتنا زیادہ وافر مفتار میں نہیں ہے کہ اس کو خریدنے میں لوگوں کو مشکل اور مشکلات ہو رہی ہیں یہ غریب آدمی جس کی تنخواہ جس کی دیاری تقریبا روزانہ پندرہ سو روپے آخر یہ بارہ سو روپے وہ کس طرح وہ روزانہ کی سبزی اور وہ کھائے گا وہ تو سبزی کھانا بھی اس کے لئے مشکل ہو گئی دالے بھی کھانا مشکل ہو گئی جو آٹا عمران خان کی حکومت میں بہتر یہ سبتہ روپے تھا اس وقت وہ ایک سو چالی سے پچاس روپے چلا گیا جو پیٹرول عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک سو پچاس تھا وہ اس وقت تقریبا بارہ رو پیٹرول عمران خان کی ہے پھر بھی دو سو پچاس روپے جو بھی انٹرنیشنل مارکٹ اور ڈالر ریٹ کے پھر بھی بہت زیادہ ہے یہ اس وقت اس مارکٹ میں ایک سو ستہ روپے پیٹرول اگر آپ ڈالر ریٹ کے ساب سے بھی اس کو کنورٹ کریں ڈالر روٹ کے ساب سے بھی اس کو میچ کریں تو اس وقت پیٹرول ستہ روپے کا ہونا چاہیے لیکن بہرحال جس ساب سے انٹرنیشنل مارکٹ پیٹرول ریٹ ہے لیکن بہرحال یہ حکومت صرف اپنے عللے تھر اپنے عللے مینسٹر چوراسی کی حکومت چوراسی کے ارکانے نون لکھے لیکن بہتر کے حضر ہیں اس میں کچھ اتحاذی بھی ہے تو بھائی باقی ارکام کو بھی آپ کو بزارت اور مشیرہ مشیرہ دے دیں کچھ کے باز تو فٹ فولی نہیں ہے تو آپ کسی کو کچھرہ پنڈی کی دے دیں کسی کو سمندر کی صفائی کی دے دیں کسی کو دریا کی صفائی کی دے دیں کچھ تو ان بیچاروں جو دس پندرہ باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ دے دیں تو ظاہر سے بات ہے آپ ان کو بھی فری مریم نواز سے حرکت کی ہے وہ انہوں نے اس حکومت پر ایک اور چارٹ شیٹ کر دی اپنی حکومت پر چارٹ شیٹ کر دی جو ہمیشہ وہ کرتی آئی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو گریفتار کیوں کیا جائے انہوں نے کونسا جرم کیا ہے جو ان کو گریفتار کیا جائے وہ بندہ تو بات کر رہا ہے اگر وہ قانون اگر کوئی غلط بات کرتا ہے یا وہ کوئی جرم کرتا ہے تو میڈیا سب سے پہلے ان کو پکڑے گا لیکن میڈیا کے پاس ان کے پاس سوالات کرنے کے لئے ان اگر آپ نے کون سا جرم کیا ہے تو مریم نواز کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ ابھی ابھی نئی نئی مجرمہ سے آپ جو انہوں بھی محرومہ ہوئی ہیں اور آپ سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کو بھی اسلاوات ہائیکونٹیں آپ کے سزا معاف کیے تو براہ مرمان نہیں آپ اس حکومت کا اپنا 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 استعمال نہ کریں اور تذیر نکار تو وہ یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ مریم نواز ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں شباز شریف نہیں چلا رہے اب سارے اختیارات ان کے پاس ہیں تو بھائی اگر آپ کے پاس آپ بھی کوئی وزارت کی مشیر دور عوضہ لے لیں اس طرح نہ کریں اس ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس قوم کا بہت نقصان ہو رہا ہے خدا رہا اس قوم کا کچھ سوچیں عوام کا کچھ سوچیں آپ بے پاکستانی ہیں آپ بھی کچھ کریں آپ صرف لوٹ مالی کے لیے نہیں ہیں آپ کے بھائی صاحب لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب حکومت ہوتی ہے تو ان کی بہن یہاں آکے حکومت کرتی ہے ان کے چچا حکومت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کی جو نیشنل س تو بھائی آپ کیا کرنا چاہیے اس قوم کے ساتھ آپ سے یہی درخواست دیں کہ تھوڑا سا آپ اس قوم کو بھی کچھ رحم کر دیں کچھ رحم پر کچھ رحم پر کچھ رحم پر خیال کر لیں کچھ قوم کا خیال کر لیں اور پاکستان کو کچھ سمجھیں یہ آپ کا ملک ہے یا آپ کی یہ سمجھیں کہ آپ کا وہ پلیس ہے جہاں آپ نے پیدا ہوئے تھے اس پر آپ کے دادا آپ کے والی صاحب یہ آپ کی دادی آپ کی والدہ محترمہ ہیں وہ یہاں مدفن ہیں تو خدا رہا کچھ رحم کریں اس ملک پر کچھ کریں تاکہ یہ عوام کی کچھ مسائل حل ہو سکیں ورنہ ایسا لگتا ہے کہ عبران خان سے جب میں کال دیں گے تو کسی کو کوئی بچنے کی جنگہ نہیں ملے گی اس وقت چاچرداری صاحب ہو فضلزبان صاحب ہو ہم سب کو ہمارا آپ کو مشہور ہے کہ بہتر طور پر ان معاملات کو ہن کرنے کی کوشش کریں ادر وائز آپ کے ہاتھ سے یہ گیم نکل جائے گی اور بڑے معاملات آپ کے لیے خراب ہو جائیں گے ملک کے لیے تو شاید بہتر ہو جائیں لیکن آپ کے لیے بیرل یہ خراب محمد وسلم کو اجازت دیجئے خوش رہے ہیں سب کو خوش رکھیں اللہ حلیقے بعد